اینا نلمشورہ نہ ہویا کم لیٹ ہو گیا حضرات چودری ابو سویان نوانا کلمہ پڑے آسی چوری جیتے بھی ہوں نا اپنا وہ ہندے ہو دے آن جی جماعت بھی آجنا چودری جماعت بھی کم وہ ہندے دینا کو جنہی چودر کرنی ہے آن میں نے پتا نا میں نے بڑے بڑے مقابلہ کیتا ہے جماعت جی بھی آجنا چودری چودری تک کام ہندہ ہے میری چودر آئیے در آباد تے گوھر کیجئے جناب جس وقت چودری ابو سویان آیا یہ نجران کی آسی کلمہ نہ منا ماں پڑے آسی نا ہاں جی انہیں اکھے آلی خلافت حق دے رہے خلافت حق جناب عباس نو نال لیا یا ٹیم بڑا ہوتے ہوں بے امت احسان علیدہ امت کیوں کہ کہیئے تھے اندرے سے نماز پڑھ گئے ہیں انہوں نے کتن خیال نہیں کہ مولوی کی پڑھ دینے کی تقیقہ اتنی عالی حسینے جان کیوں دے دیتی سوال ہے کوئی ممول نہیں بات نہیں صرف یہ نیوی گل نہیں کہ یزید ایک ظالم حکمران سی انہوں اٹھانا سی ایک این ہی بات ہے لیکن اس نو بڑھ کے بات وہ بات ایسی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت آپ دا طریقہ آپ دا مشن خلافت انو چینج کیتا جا رہیہ سی خلافت دا طریقہ خدم کیتا جا رہیہ سی اور خاندانی بادشاہتی بنیاد رکھی جا رہی سی حضرات امت دی گڑی پڑی تو اتر چکی سی جے حسین بیعت کر لئی دے تھے سمجھو کہ کیسر و کس را دا جرہ خاندانی نظام کافران دا سے وہ سمجھو کہ حسین اس نظام انو مان لئی دے حسین نے اس نظام انو ٹھکران واسطے خلافت دا نام زندہ کرنا واسطے جنابِ حسین نے بیعت نہیں کی تھی اپنی جان دا نظرانہ پر اس کیتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ یہ تو رافظیت ہے اور صحابہ کی سری گستاخی ہے اللہ یعظم اللہ اتنے بے باق اور بے لگام ہیں یہ لوگ ان کو صحابہ کے بارے میں ذرہ برابر بھی حیاء نہیں ہے اور ممبر پر بیٹھ کر مسجد کے اندر خطبہ جمعہ کے دوران اسر کے عرض سرائی کرنا ایک مسلمان ایک مواحد ایک سنی کے شایہ نشان نہیں ہے اللہ ان کو ہدایت دے یا اللہ ان کو نابود کر دے اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ